دوستو اگر آپ کے گلاب کی رک گئی ہے گروت اور ایسے نئی کھل رہے ہیں فول اور ایسے نئی آ رہے ہیں دوستو ان پر دھیر سارے کلیاں اور ایسی نئی نئی گروت تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ایسے اپنے گلاب میں کیا کیا کام کیے ہیں جس سے کہ مجھے اتنا دھیر سارا ریزلٹ مل لائے اور دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے گلاب پر کتنی نئی نئی کلیاں آ رہی ہیں نئی نئی پتے آ رہے ہیں تو اس میں دھیر سارے فول کھلیں گے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے فول کھل رہے ہیں تو دوستو میں نے اپنی اس گلاب پر کیے تھے کچھ کام جو کی مجھے ریزلٹ اتنا اچھا آ رہا ہے تو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زوبیا کی بگیا زوبیا کی بگیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں کروں گی پہلے اس کی گڑائی اور گڑائی کرنے کے بعد دوستو ہمیں گڑائی کیسے کرنی ہے اس کی اچھے سے گڑائی کرنی ہے اور گڑائی کر کے یہ دیکھیں دوستو ایسے بہت اچھے سا آپ گڑائی کریں پہلے اس کی جو بھی ہمارے فنگس وغیرہ ہے دھوپ سے وہ ختم ہو جائیں گے تو دوستو میں نے کر لی ہے گڑائی گڑائی کرنے کے بعد میں اسے چھوڑ جاتی ہوں اور پھر ملوں گے میں اسے ایک دن کی لگنے دیں گے پہلے ہم اس میں اچھے سے دھوپ اور یہ دیکھیں دوستو پلانٹ کچھ میرا ایسا ہو رہا ہے پھول کا سائز بھی بہت چھوٹا آ رہا ہے تو ہم اس کی پہلے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے اس میں سب سردی میں بہت اچھے فول ملیں گے اس لیے ہم پہلے کرتے ہیں گڑائی اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے جس سے کہ ہمیں دوستو سردی میں بھر بھر کے ہمیں ہمارے یہاں پر بہت بڑا سائز فولوں کا آئے تو دوستو اگلے دن ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں مٹی بہت اچھے سے سوگ گئی ہے تو گڑائی کرنے کے بعد ہماری مٹی کتنی اچھی اور سارے جو بیکٹیریہ ہوں گے تو وہ ختم ہو گئے ہوں گے تو اب ہم کیا کریں گے دوستو اس مٹی کو نکال لیں گے ہم مٹی کو باہر نکال کے دوستو اس میں ملائیں گے سارے نیوٹریشن تو دوستو آپ بھی کریں یہ دیکھیں دوستو جڑے دیکھنے لگی ہیں یہاں سے اور کر لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں مٹی جم رہی ہے تو جڑوں کو ہوا نہیں پہنچے گی جب تک جڑوں کو ہوا نہیں جائے گی تو ہماری پیڑ پر اچھے سے گروت نہیں ہوگی دوستو مٹی سارے نکال لی ہے اور مٹی نکالنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ میری مٹی ہے اور جتنی میری مٹی ہے دوستو اتنے ہی میں نے اس میں لیا ہے گوبر کی کھات تو دوستو گلاب کا پودھا ہیوی فیڈر ہوتا ہے اس کے لیے نیوٹریشن کی زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی ابھی نومبر میں اس کام کو ضرور کر لیں آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر گوبر کی کھات ڈالیں اوپر کی لیئر میں نے نکال لی ہے اس کے اندر کم ایک لیئر میری مٹی کی ہے تو کم سے کم ایک ہی لیئر میں نے گوبر کی کھات لی ہے دوستو دونوں کو آپس میں اچھے سے ملا دیں اور ملانے کے بعد اس کو ابھی نہ ڈالیں ڈالنے سے پہلے دوستو ابھی ہم کریں گے کٹنگ اور کٹنگ کر کے دوستو جب میں آپ کو دکھاؤں گی پھر اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے پہلے ہم کرتے ہیں کٹنگ دوستو کٹنگ سے میری ویڈیو نہیں بن پائی میں نے سوچا کیمرہ چالو تھا تو کیمرہ چالو نہیں تھا تو کٹنگ کی ویڈیو میں نہیں بنا پائی ہوں دوستو ہم نے کر لی ہے کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹنگ کری ہے اور یہ یہاں سے کچھ نہیں آ رہا تھا اس پہ اور یہاں یہ اس میں بہت خراب ہو رہی تھی تو میں نے اس کو یہاں سے کٹ کر دیا ہے اور جو پھول ہمارے ایسے جھڑ گئتے تو میں نے ان ٹہنیوں کو بھی ہٹا دیا ہے اور یہ دیکھیں پلانٹ کر دیا ہے بلکل صاف اور اب جب دوستو ہم نے یہاں پر یہ کٹنگ کر دی ہے تو اب ہم اس تھوڑے سے پانی میں یہ صاف کا فنگسائیڈ تھوڑا سا ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد دوستو ہمیں لگانا ہے یہاں اچھے سے جو کہ کوئی بھی بیکٹیریا ہمارے پلانٹ کو خراب نہ کر سکے اس کا اچھے سے لیپ کر دیں گے اور جہاں جہاں دوستو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے جہاں جہاں بھی کٹنگ لگی ہے کٹنگ کو ہٹا کے اور اس کے اوپر یہاں لگا دیں گے ہم اچھے سے فنگی سائیڈ فنگی سائیڈ لگانا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ کے پاس فنگی سائیڈ نہیں ہے تو آپ ہلدی گھول کر بھی لگا سکتے ہیں اور دوستو یہ ہماری کٹنگ نکلی ہے تو ہم انہیں کلم لگائیں گے اور ہمارا پھر اور گلاب تیار ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں دوستو فنگی سائیڈ اچھے سے لگا دیا ہے تو میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے گا مٹی ڈال دی ہے گوبر کی خاد ہم نے بہت اچھے سے ڈال دی ہے اس کے اندر پھر دیکھئے گا دوستو اس کے اندر ڈھیر سارے فول آئیں گے سردی میں دوستو یہ آپ ابھی نومبر میں کر دیں گے تو آپ کو بھی یہاں پر ڈھیر سارے گلاب پر فول کھلیں گے تو دوستو آپ کٹنگ کر دیجئے کٹنگ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی کریے گا اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ لگا دیجئے گا دوستو یہ فنگی سائیڈ اور فنگی سائیڈ لگانے کے بعد دوستو آپ اس کے اندر کوئی خاد ڈال دیجئے خاد ڈال کے آپ بہت اچھے سے پھر یہ دیکھیں گے میرے ویسے بھی دوستو میرے یہاں بہت اچھے سے اب بھی ان میں کلی آ رہی ہیں اور فول بہت سارے کھل رہے ہیں دوستو یہ تھے کچھ کام جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں اور آپ اس کو کریں گے تو آپ کو بھی ایسا اچھا ریزلٹ ملے گا تو دوستو یہ دیکھیں گے جھاڑی نمہ کھا مکھا ہی ہو رہی تھی اور انرجی ویسٹی ہو رہی تھی اس ٹہنی سے تو آپ بھی اگر آپ کے یہاں پیڑ پر کوئی ٹہنی ہے جس پر فول وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو کٹ کے ہٹا دیجئے اور اس سے دوستو آپ اس کو فیکے گنے اس کی کلم کر کے آپ لگا دیجئے گا اور دوستو آپ بھی ایسے ہی کریں اور یہ دیکھیں گا دوستو میں نے ایسے ہی کیا تھا اور مجھے اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا تو دوستو یہ تھی دو تین باتیں سب سے پہلے آپ کو دھوپ لگانی ہے دھوپ لگا کے پھر آپ کو کوئی بھی خات وغیرہ ڈال دینی ہے کٹنگ کرنی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد صرف دوستو میں نے اتنا سہی کام کیا تھا اور میرے یہاں پر اتنا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے تو دوستو ابھی آپ کو نومبر چل رہا ہے آپ بھی ایسے ہی کریں اور نومبر میں یہ اگر کر دیں گے آپ کو تو آپ اس اردی میں آپ کے یہاں پر بھی اتنے ہی دھیر سارے پھول کھلیں گے جیسے کہ آپ میرے یہاں دیکھ رہے ہیں تو دوستو ویڈیو ذرا آج سی بھی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریے گا اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا موسیقا